آرمی چیف جنرل کمر جعوید بادوا سے نیٹو کے ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل میلٹری سٹاف کی ملاقات آئی ایس پی آر کی مطابق ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تباہت لا خیال لیفٹینٹ جنرل ہانس ورنر نے خطے میں امن استحقام کے لیے پاک فوج کے گردان کو سراہا سامک بھارتی کرکٹر نبجوت سنگھ سندوقہ کرتار پورہ داری کی افتتاحی تقریب میں شرکت کا اعلان سینیٹر فیصل جاوید سے ٹیلی فونک رابطہ کہا کہ وہ تقریب میں شرکت کے لیے بے قرار ہیں سکھوں کے لیے بڑے اقدام پر حکومت پاکستان اور وزیر آزم عمران خان کا شکریہ ادا کیا پاکستان کو پہلی بار قبرڈی ورڈ کپ کی مزبانی مل گئی لاہور بارہ جنوری سے قبرڈی ورڈ کپ کی مزبانی کرے گا بھارتی قبرڈی فیڈریشن نے بھی شرکت کے لیے ہاں کرتی ایران امریکہ آسٹریلیا انگلینڈ کینیڈا جرمنی بھی شریک ہوں گے پیپل سپارٹی رہنما کمرزمان کائرہ کی آسیف علی زرداری سے ملاقات کی درخواست ریجسٹر آر آفیس کا اعتراض خط لاہور ہائی کوٹ نے درخواست سمات کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی سابق صدر آسیف علی زرداری کی صحت کو شدید خطرات لاہر پیپل سپارٹی کا علاج کے لیے پرائیویٹ میڈیکل بورٹ بنانے کا مطالبہ جیل حکام کو پرائیویٹ بورٹ کے لیے درخواست دے دی گئی سابق صدر کا سٹریس ایکو ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ لاہور ہائی کوٹ کا ڈاکٹرز کو ہر تال ختم کرنے کا حکم جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیئے کہ ڈیوٹی کے دوران ہر تال کرنا چرم ہے پنجاب حکومت ہر تالی ڈاکٹرز سے خلاف فوجتاری مقدمات درج کرے لائسنس بھی منصوب کرائیں گے ڈاکٹرز نے میو اسپتال لاہور میں ہر تال ختم کر دی ججرشد ملک ویڈیو کے سکم امتناہ میں بارہ نومبر تفتہ سی اسلام آباد ہائی کوٹ نے انصدادہ الیکٹرونک پرائیم کی عدالت کو ملزمان پر فرد جرم آئیت کرنے سے بھی روپ دیا جسٹس آمیر فاروق نے ایف آئیے کی درخواست پر حکم امتناہ میں توسی کی اسلام آباد ہائی کوٹ میں وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نا اہلی کیس کی سمات الیکشن کمیشن کے وکیل کی ادم حاضری پر عدالت کا برہم عدالت کا سیمل راجہ کی دستاویزات کو آئندہ سمات پر ریکارڈ کا حصہ بنانے کا حکم سمات بارہ دسمبر تک ملتبی نمرتہ کماری کا کاتل کون پولیس سراغ لگانے میں ناکام لڑکانہ میں میڈیکل کی طالبہ کی موت زیادتی کے بعد دم گھٹنے سے ہوئی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں بھی تستیق لاہور میں سموک سے بچاؤ کے لیے آگاہی مہم صوبے کے تمام اسپطالوں میں خصوصی کاؤنٹر قائم سموک سے متاثرہ مریضوں کے لیے تمام اسپطالوں میں عدویات اور انتظامات مکمل اکارا ڈی ایچ کیو میں بھی سموک ووک آگاہی پپلٹ بھی تقسیم سرکاری ملازمین کے خلاف جھوٹے مقدمات حافظ عباد کے سرکل آفیسر انٹی کرپشن کے خلاف مقدمہ درج دی جی انٹی کرپشن کے حکم پر انکوائری میں انصر فاروق قصور بار ثابت وائس پنجاب پولیس میں بھیج دیا گیا وانہ میں چلغوزے کی تئیس بوریاں لوٹ لی گئیں دس نامعلوم افراد نے گودام میں عملے کو اجر کمال بنا کر بارداد کی مالی کا کہنا ہے کہ چلغوزے کی مالیت ڈیر کرو روپے سے بھی زائد ہے